بینہ ایک نیا سنیمیٹک یونیورس بنائے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سنیمیٹک یونیورس کے بارے میں کیونکہ ستری سنیمیٹک یونیورس اور دینیش ویجان سنیمیٹک یونیورس یا پھر ہورر کومیڈی سنیمیٹک یونیورس سے بہت ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اپنے اندر کا گیان آپ لوگوں کے ساتھ پیل لیں کہ سنیمیٹک یونیورس سٹارٹ کہاں سے ہوئے سب سے پہلے سنیمیٹک یونیورس مین سٹریم میں جس سے آنا وہ ہے مارول سنیمیٹک یونیورس جس کو ایم سی یو بھی کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے سنیمیٹک یونیورس چل رہے تھے جن کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں جیسے ڈی سی ای یو کونجرنگ یونیورس یونیورسل کا ڈارک یونیورس جو کہ کبھی چلی نہیں پایا اس طرح کے بہت سارے یونیورس ہیں تو ہم انہی کو آج ڈسکس کرنے والے ہیں کیونکہ میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں ڈی سی ای 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 ایو کے بارے میں یعنی کے ڈی سی اینیمیٹیڈ مووی یونیورس وہ کیا ہے اس کے دو سٹوری ایراز ہیں فرسٹ سٹوری ایراز سیکنڈ سٹوری ایراز فرسٹ سٹوری ایراز جو تھا وہ دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار بیس تک تھا اور اب سیکنڈ سٹوری ایراز جو چل رہا ہے وہ دوہزار بیس سے دوہزار چوبیس تک چل رہا ہے جن کے اندر بہت ساری فلمیں ہیں تو ان کیا ریویوز آئے گا ایک ایک فلم کا کیونکہ میں دوبارہ سے دیکھنا شروع کر رہا ہوں جیسے کہ فلیش پوائنٹ جلدی اس کا بھی ریویو آ جائے گا جو پہلی فلیش پوائنٹ آئی تھی میں نے سوچا کہ اس سے پہلے ہم ثورتا سنیمیٹک یونیورس بھی چل رہے تھے اجیسن کا کیا مدلب ہوتا ہے کہ کسی اور کمپنی نے ان کو بنایا ہو یا مین یونیورس سے کنیکٹڈ نہ ہو لیکن پھر بھی چل رہی ہیں ان کی سٹوری میں کومک بک سے بیسک سٹارٹ لیتا ہوں کہ دو کومک بک کمپنیز تھی مارول اور ڈی سی اب ڈی سی کمپنی ہے جس کے پاس سوپر مین بیٹ مین فلیش ونڈر وومن آکوا مین اور گرین لینڈر سائی بوک اور اس طرح کے بہت سارے کومک بک کاریکٹرز ہیں اور یہ بہت ہی پوپلر کمپنی تھی اور سٹارٹ سے ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا دوسری طرف مارول سینیمیٹک یونیورس جن کے پاس آئیرن مین کیپٹن امریکہ سپائیڈر مین کا تھوڑ حل ایکس مین فنٹیسٹک فور یہ سارے کاریکٹر ان کے پاس تھے لیکن یہ اتنی پوپلر کمپنی نہیں تھی ان کا جو سب سے زیادہ پوپلر کاریکٹر تھا وہ سپائیڈر مین ہی تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے انہوں نے ایک کمپنی کو سپائیڈر مین کے مووی رائٹس بیج دیئے اس کمپنی نے بعد میں اپنے رائٹس سونی کو بیج دیئے تو سپائیڈر مین مارول کے ہاتھ سے نکل کے سونی کے پاس آ گیا اسی طرح ایکس مین فنٹیسٹک فور بے جیے فوکس کو بلیڈ کے بھی رائٹس بے دیئے گئے تو ان سب نے جو اپنے اپنی فلمیں بنائی جیسے سپائیڈر مین کی ون ٹو ثری جو ٹو بی میگوائر کے ساتھ پھر اس کے بعد امیزنگ سپائیڈر مین ون ٹو جو اینڈرو گافیل کی تھی یہ سپائیڈر مین کے الگ الگ یونیورسز بن گئے کیونکہ اس کا ریبوٹ تھا تو سپائیڈر مین کا وہ Jason Cinematic Universe بن گیا جیسے اب Sony جو اب Spider-Man کی فلم میں نکال رہا ہے جس میں Venom ہے Craven the Hunter ہے جو آنے والی ہے Morbius تھی Madam Web تھی Animated Spider-Man into the Spider-Verse یہ ساری موویز Sony کے Jason Cinematic Universe میں سٹینڈ کرتی ہیں انٹل دوہزار پندرہ میں Sony کے ساتھ Marvel والوں نے ڈیل کی جس کے اقارڈنگ جو اگلی Spider-Man کی اڈریشن آنے والی ہے وہ MCU کے اندر سٹینڈ کرے گی جس کا یہ مطلب ہے کہ Spider-Man کی اپنی فلموں کو Marvel والے پروڈیوز کریں گے اور Sony والوں کو اس کا پروفٹ ملے گا اور جب Spider-Man Marvel کی موویز میں آئے گا تب بھی Sony والوں کو رویلٹیز ملے گی Spider-Man کی یعنی کہ Sony کے لیے یہ وین وین سٹویشن تھی اسی طرح X-Men کی جتنی فلمیں ہیں یا Fantastic Four کی جتنی فلمیں ہیں وہ Fox کے سنیمیٹک یونیورس میں سٹینڈ کرتی تھی انٹل دوہزار اٹھارہ میں Disney جو کہ Marvel کو آن کرتا ہے پہلے Marvel کو بھی آن نہیں کرتا تھا Marvel پیراماؤنٹس کے پاس ہوتا تھا پیراماؤنٹس والوں نے دوہزار بارہ میں Marvel کے رائٹ دیزنی کو بھیج دیئے جس کے پاس دیزنی کے پاس آ گیا اور دوہزار اٹھارہ میں Fox کو خرید لیا دیزنی نے تو دونوں کمپنیاں دیزنی کے امبریلہ کے نیچے آگئے تو دیزنی نے کیا کیا کہ Fox کے پاس جتنے بھی Marvel کے رائٹ سے وہ سارے Marvel کو واپس کر دیئے جس سے X-Men Fantastic Four اور جتنے باقی کریکٹر تھے ان کے رائٹ ان کے پاس آگئے اب ایک اور کریکٹر کی ایسے ہی ہم بات کر دیں حل جس کے مووی رائٹ ہے یونیورسل کے پاس اور وہ واپس نہیں بیچ رہے اسی لئے آپ کو حل کی کوئی فرم دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو یہ تھا Marvel Cinematic Universe جو میں نے جلدی جلدی میں تھوڑا سا بتا دیئے اب آ جاتے ہیں DC کے اوپر جس کے اوپر یہ ویڈیو بن رہی ہے DC کے بہت سارے یونیورسل ہے کیونکہ DC ہمیشہ سے ایک امیر کمپنی رہی ہے تو انہوں نے اپنے رائٹ کسی کو نہیں بیچے تو جو جو چیزیں ان کی بن رہی ہیں وہ خود اس کو پروڈیوز کرتے ہیں جیسے ابھی DC کا Cinematic Universe جو چر رہا تھا جو ختم ہو چکا ہوا ہے جس کی لاسٹ فلم میرے خیال سے فلیش پوائنٹ ہی آئی تھی زیک سنائیڈر نے یونیورسل کو کٹ کیا تھا اور یہ ختم ہو چکا ہوا ہے اسی طرح DC کا ایک ٹی وی یونیورسل تھا جس کو ایرو ورسل کہتے تھے وہ میں نے پورا دیکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ اینڈ میں آگے چھوڑ دیا تھا جس کے باد DC کا ایک اینیمیٹڈ یونیورسل تھا جس سے میں فین ہوا تھا کامکس کا بچپن میں میں نے دیکھنا شروع کیا تھا جس میں بیٹمین دی اینیمیٹڈ سیریز سوپرمین دی اینیمیٹڈ سیریز پھر جسٹس لیگ تھا جسٹس لیگ ان لیمیٹڈ تھا بیٹمین بیونڈ تھا ٹیٹک شاک تھا یہ ساری سیریز میں نے جب اونیر ہوتی تھی میں نے تب دیکھے دی فیلم تھی جس سے ہی اڈیپٹ کر کے بنانے والکہ فلیش پوائنٹ جو کہ نہیں ہو سکا اس کے بارے میں اس ہی